اسلام علیکم اکومی کبالیانز ہمارے ہیارے ہر سائنس لیکچر کلاس سکتھ ٹوڈے ہر سیمتھ لیکچر آن سائنس آر آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایفیکٹس آف دا فیکٹرز آن فوٹو سینتیسیز وہ عوامل جس کا فوٹو سینتیسیز پر اثر ہوتا ہے ان کو ہم نے ڈسکس کرنے ہے پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا کہ امپورٹنس آف دا جو ہے آہ فوٹو سینتیسیز کیا ہے کیونکہ فوٹو سینتیسیز ایک ایسا پروسس ہے جسے ہم فوڈ میکنگ پروسس کہتے ہیں اور اگر فوٹو سینتیسیز آہ کا پروسس رکھ جائے تو جو ہے جو خوراک ہم یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو آہ موسلی ہم پلانٹس سے یوز کرتے ہیں اور آہ وہ خوراک ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو ہے ہیومن بینگ اور آئینیملز بھی ہیں وہ بھی آہ جو ہے ان سے آہ خوراک حاصل کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے ہم آہ کیا ہوتا ہے کہ آہ جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ اس کی امپورٹنس تھی اب کون سے ایسے فیکٹرز ہیں آہ جنہیں جو ہے کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو آہ فوٹو سینتیسیز پر اثر انداز ہوں گے تو سب سے پہلے اس میں جو فیکٹر لکھا ہوا ہے لائٹ ہے اور جو بگ سورس آف لائٹ ہوتا ہے وہ سن ہے اور عموماً جو فوٹو سینتیسیز کا جو پروسس ہوتا ہے وہ سن لائٹ میں ہوتا ہے ایس میں خاص قسم کے مادے ہوتے ہیں جو سن لائٹ کو ٹرپ کرتے ہیں اور وہ فوڈ میکنگ پروسس میں کار آمد ثابت ہوتے ہیں اب جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں لائٹ ٹو میک فوڈ کھراک بنانے کیلئے لائٹ اور لائٹ وہ کہاں سے یوز کریں گے وہ تمام کی تمام لائٹ جو ہے وہ سورج کی جو ہے یا سن کی جو لائٹ ہے اس کو یوز کریں گے اور جیسے ہی اس کی انٹینسیٹی بڑھے گی اس کی لائٹ کی شدت میں اضافہ ہوگا تو فوٹو سینتیسیز کا پروسس جو ہے وہ بھی اسی مقدار سے کیا ہوگا بڑھے گا اور جیسے اس کی انٹینسٹی میں فرق ہوگا انٹینسٹی ڈیکریز ہوگی اس کی شدت تکریز ہوگی اس کی تپش کم ہوگی لائٹ کی تو یہ پروسس جو ہے کم ہو جائے گا اور اس کی جو ہے جو شدت ہے زیادہ ہوگی تو وہ جو ہے یہ جو ہے پروسس جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا فوڈ میکنگ پروسس جو پودوں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ خاص قسم کا مادہ جیسے میں نے کہا مادہ ہوتا ہے جیسے کلورفیل کہا جاتا ہے اور کلورفیل جو ہے وہ سن لائٹ میں جو کیونکہ جو وائٹ لائٹ ہوتی ہے تو وہ ڈیفرنٹ جو ہے کلرز کا جو ہے وہ ممبا ہوتی ہے تو اس میں جو کلورفیل ہے وہ ٹریپ کرتا ہے بلو کو اورنج کو ریڈ لائٹ جو ہے وغیرہ جو ہے یہ جو روشنی ہے ان کو یہ ٹریپ کرتا ہے اور اس کو کیمیکل جو ہے مادے میں چینج کر کے فوڈ میکنگ پروسس میں اہم کردار کرتا ہے تو it means کہ light is also necessary for the process of the photosynthesis یہ effect ڈال سکتی ہے اس کے process پر اس کی جو continuity ہے اس پر یہ جو ہے اس انداز آ سکتی ہے اور یہ رات کو یہ process نہیں ہوتا کیونکہ sunlight نہیں ہوتی رات کو تو یہ process نہیں ہوگا نمبر دو پہ کاربن ایکسائیڈ ہے کاربن ایکسائیڈ میں یہ ہے کہ plants absorb کاربن ایکسائیڈ from air air سے یہ کاربن ایکسائیڈ جو ہے وہ حاصل کریں گے اور وہ leaves میں leaves تک آئے گی stomata کے ذریعے اور وہاں پر زمین سے جو آیا جو ہے tissue ہوتے ہیں خاص قسم جو زائلم کہا جاتا ہے زائلم tissues کے ذریعے وہ water اور minerals اس کے ساتھ جو dissolve ہوتے ہیں leaves تک آتے ہیں اور یہ process جو ہے جاری رہتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ food making process جو ہے ہوتا ہے process of the photosynthesis process of the photosynthesis جو ہے وہ increase ہوگا with increase carbon excite level جتنا carbon excite level بڑھتا چلا جائے گا تو اس کا process جو ہے بڑھتا چلا جائے گا اور اس طرح جو ہے دن کے وقت جو ہے carbon excite جو gas ہے وہ جو ہے plants use کرتے ہیں to make a food اور اس کی جو مقدار ہے ہمارے environment میں ہمارے air میں وہ zero point zero three to zero point zero four percent ہماری air میں اس کی مقدار ہے carbon excite تو it means کہ یہ بھی جو ہے اثر انداز ہوتی ہے photosynthesis کے عمل پر اس کے بعد temperature ہے ایک خاص temperature تک تو photosynthesis کا عمل جاری رہتا ہے لیکن جب وہ شدت جو ہے پکڑ جاتا ہے temperature مقصد ہے کہ اس کے لیے جو photosynthesis کا process اس کے لیے 35 سے جو ہے 40 سے 35 سے 35 کا جو درمیانی temperature ہے مقصد ہے کہ اس کی جو maximum limit ہوگی 35 ہے اس سے اوپر affected ہوتا ہے photosynthesis کا عمل اور اس طرح جو ہے تو 25 ہے تو اس سے نیچے affected ہوگا اگر 25 سے 35 کے درمیان degree centigrade کے درمیان جو ہے یہ process رہے گا سوری یہ temperature رہے گا تو وہاں پر جو photosynthesis کا جو ہے عمل ہے وہ صحیح معنیوں میں ہوتا رہے گا اگر اس سے اوپر یا نیچے آتا ہے تو اس میں effect of a temperature blue zero degree centigrade and above 40 are not suitable for the plants growth تو یہاں پر صاحب زہرے plant جو ہے جو خوراک بنا رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی use کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی growth کے لیے اور store بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر جو ہے zero degree centigrade سے نیچے درجہ ہر چلا جاتا ہے یا 40 سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہاں پر growth جو ہے plants کی وہ صحیح معنیوں میں نہیں ہو پاتی اس کے بعد water ہے water کیونکہ water کے بغیر تو خوراک بنے گی ہی نہیں اور یہ water جو ہے water is also one of the raw material photosynthesis raw material وہ material ہوتا ہے جسے ملا کر جو ہے ہم product بناتے ہیں تو اسے پانی کو کیونکہ اس میں minerals ہوتے ہیں اور carbonicide یہ mix ہوتے ہیں یہ glucose اور جو ہے oxygen gas جو ہے بناتے ہیں it is required in limited amounts اور یہ limited amount میں ہوتا ہے اور یہ سارا کا سارا کہاں سے حاصل ہوتا ہے وہ پودوں جو ہے پودے جو ہے وہ زمین کی جو سطح سے جسے soil کہا جاتا ہے soil سے جو ہے یہ پانی جذب کرتے ہیں اور اسے leaves تک لاتے ہیں اس طرح یہ process جو ہے water also effect the process of photosynthesis اس کے بعد جو ہے chlorophyll ہے chlorophyll کیونکہ تھوڑا سا اب سے ذکر شروع شروع میں بھی ذکر ہم نے کیا ہے کہ chlorophyll جو ہے کیا ہوتا ہے کہ chlorophyll is the green material in plants it traps sunlight for photosynthesis یہ trap کرتا ہے photosynthesis کے عمل کے لئے process کے لئے روشنی کو اسولی کی روشنی کو trap کرتا ہے it gives green color to the leaves اور کیونکہ یہ green pigment ہوتا ہے chloroplast کا حصہ ہے مختلف قسم کی chloroplast ہوتے ہیں اگر آپ غلاب کی پھول کے رنگ دیکھیں تو جو ہے چھ سات کلرز کے یہ chloroplast ہوتے ہیں جس میں ایک جو ہے اس کا chloroplast کا جو ایک وہ ہے جو ہے جیسے ہم chlorophyll کہتے ہیں اور یہ green color کا ہوتا ہے without chlorophyll the photosynthesis is impossible کیونکہ جب روشنی کو trap ہی نہیں کر پائے گا کوئی مادہ تو chlorophyll کے بغیر جو ہے وہ photosynthesis کا عمل ہو ہی نہیں سکتا تو it means کہ یہ five factors تھے آپ کے کتاب میں جو آپ کو بتائے گے کہ یہ photosynthesis کے process پر جو ہے وہ کافی جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں ان کی کمی یا ان کی شدت اور جو ہے یہ اس کے process پر فوڈ میکنگ process پر اثر انداز ہوتی ہے اب اگلے جو topic ہے ہمارا وہ ہے structure synthesis کے عمل کے لیے جو ہے جس کو مناسب سمجھا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو ہے five points دی گئے ہیں اور اگر آپ اس کو zoom کر کے دیکھیں گے تو آپ کو صحیح نظر آ جائے گا تو اس میں پہلا جو point ہے most leaves have a flat blade to absorb maximum light یہ اس قسم کی اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ اس قسم کے یہ بنے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی کو جذب کر سکیں سورج کی روشنی کو trap کر سکیں اس کو catch کر سکیں تو اس لیے leaves کی پہلی خصوصیات جو flat blade کی طرح ہوتے ہیں ہموار سطح ہوتی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ روشنی کو جذب کرتے ہیں leaves are thin پتلے ہوتے ہیں کیونکہ جو اس میں mesophyll cells ہیں جو خوراک بنانے کے عمل میں کا کارامت ثابت ہوتے ہیں تو وہاں تک جو ہے سورج کی روشنی easily پہنچ جاتی ہے leaves are thin ہوتے ہیں so carbon oxide and light can reach to inner cells جو ہے easily جو ہے وہاں تک یہ light پہنچ جاتی ہے دو چیز دو ہوگے تیسرا ہے leaves have loin number of stomata in the lower epidermis میں نے پچھلے جو ہے لیکچر میں پڑھایا تھا کہ upper epidermis اور lower epidermis دو قسم کی درمس ہوتی ہیں تو وہ upper epidermis جو ہے پتے کی اوپر والی سطح کو کہا جاتا ہے اور جو lower epidermis ہوتے ہیں وہ پتے کی نچلی سطح کو کہا جاتا ہے تو نچلی سطح میں جو ہے بے شمار چھوٹ چھوٹے پورز ہوتے ہیں ان پورز کو ہم stoma یا stomata کہتے ہیں اور یہ stoma یا stomata کیا ہوتے ہیں یہ جو ہے ان کا جو function ہوتے ہیں to exchange to exchange the gases and also the water vapors کیونکہ جب بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو یہ جو ہے evaporate پانی جو ہے ان کی سطح سے evaporate ہوتا ہے پتوں کی سطح سے تو evaporation کا عمل بھی یہ سر انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ gases exchange of gases مقصد ہے کہ جب یہ photosynthesis کا process کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں carbon dioxide کی ضرورت ہوتی ہے اور جب یہ respiration کا عمل کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں جو ہے oxygen کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہمیں سانس لینے کیلئے oxygen کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم inhale oxygen کرتے ہیں exhale جو ہے وہ ہم carbon dioxide کرتے ہیں اور similarly plants also inhale oxygen and also exhale carbon dioxide in the process of the respiration جب یہ سانس لے رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ خوراک بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ الٹ ہو جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ carbon dioxide کو جذب کر رہے ہوتے ہیں inhale کر رہے ہوتے ہیں اور oxygen gas کو جو ہے یہ exhale کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوگی بات اس کے بعد جو ہے چوتھے پوائنٹ پر جو ہے یہ ہے thick layer of the mesophyll cells mix enough food for the plants thick layers ہوتی ہیں اس میں دو types کے mesophyll ہوتے ہیں spongy mesophyll ہوتے ہیں پلیسین mesophyll ہوتے ہیں تو یہ thick layers ہوتی ہے تو یہ خوراک بنانے میں زیادہ کیونکہ خوراک بنانے میں مدد دیتے ہیں یہ خوراک یہی بنتی ہے پتوں میں تو یہ جو ہے thick layer ہوتی ہے mesophyll cells کی اس کے علاوہ نمبر پانچ پر واسکولور بندلز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں بالکل جو ہے درمیان میں جو ہے اس میں جو اپر اپیڈر میں سو گئی یا جو ہے لو اپیڈر میں سو گئی یا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو گیا mesophyll cells ہو گئے تو ان کے درمیان کے جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر یہ واسکولور بندلز ہوتے ہیں دو قسم کے ٹیشوز سے مل کر بنتے ہیں ایک کو ہم zائلم کہتے ہیں ایک کو فلائم کہتے ہیں جو ہے واسکولور بندلز in the leaf spreads its veins in a network to carry water to a photosynthesizing cells and glucose away from them اور اس میں ایک حصہ جو زائلم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے water اور اس کے ساتھ مینرلز جو ڈیزولو ہوتے ہیں وہ leaves تک لے آتا ہے اور جو دوسرے حصہ فلائم ہوتا ہے واسکولور بندل کا تو یہ کیا کرتا ہے یہ جو ہے بنی بنے خوراب کو پودے کے تمام حصوں میں پہنچاتا ہے اگر ڈیزولو ہوتے ہیں ہے جو ہے ہوتے ہیں ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے چیز ایک سوال یہ ہوگا اور مکمل سوال لکھنے دونوں آپ نے ہوں وقت میں structure structure of leaf is well two سوال ہیں آخر میں جو آپ نے جو کچھ پڑھایا ہے مکمل طور پر لکھ رہے ہیں right effects of the factors on photosynthesis اور اگلا سوال ہے why structure of the leaf is suitable for photosynthesis تو ان کو detail کے ساتھ آپ لکھیں گے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا lecture سمجھایا ہوگا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہے اللہ حافظ موسیقی